نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل میں آپ کا سو آگت ہے پیاج کے باؤ میں جبردست اچھال آنے والے دنوں میں اور بھی بنے گی تیجی پیاج کے باؤ بڑھنے کے مہتو پونکارن جیان دوستو انہیں دس دنوں میں پیاج کے باؤ میں اچھی خاصی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے پیاج کے اول سیل باؤ میں دس روپے پرتکلو کی تیجی ہے تو وہیں ریٹیل میں پیاج کے باؤ لگ بگ بیس سے پچیس روپے پرتکلو تک مہنگے ہوئے ہیں پیاج کے باؤ کی بات کریں تو سبتہ ورد بر کے دوران پیاج کے باؤ میں ٹھیک تھاک صدار دیکھنے کو مل رہا ہے آزاد پورو ہے سبجی منڈی میں سومبار کو پیاج کے باؤ چالی سے پینتالیس روپے رہے تو وہیں آج پینتالیس سے آڑتالیس روپے تک پہنچ گئی یعنی آج بھی پیاج کے باؤ میں ٹھیک تھاک تیجی دیکھنے کو ملی مہاراشتر میں ہو رہی بارش کو پیاج کے دعا میں بڑھنے کا مہتوپون کا انبانہ جارہا ہے اس کے علاوہ دکشن کے کئی راجوں میں اچھی بارش سے پیاج کے آوک بادیت ہو رہی ہے اور کسانوں کا نمی کے وجہ سے باری ماترہ میں پیاج سڑ چکا ہے جی ہاں کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ اس بار پیاج کا اتفادن کم ہوا اس کے علاوہ پیاج سڑنے سے بھی کسانوں کو باری نقصان ہوا ہے جس سے پیاج کے آوک منڈیوں میں کم رہنے سے پیاج کے باؤ میں تیجی بنی ہے لاسل گاؤں منڈی کی بات کریں تو دس دن پہلے لاسل گاؤں منڈی میں لگ بگ 20 جار کیونٹل کے آس پاس پیاج بک رہا تھا لیکن پھلال منڈی میں آوک ماتر ساتھ سے 8 جار کیونٹل کی رہ گئی ہے اور آنے والے دنوں میں پیاج کے آوک اور بھی کم ہوگی آزادپور منڈی کے پیاج بیاپاری کا کہنا ہے کہ مہاراشتر میں پچھلے کچھ سمیں سے باریس ہو رہی ہے جس سے راستے وادیت ہیں اور پیاج کی آوک پر اثر ہو رہا ہے منڈی میں پیاج کی آوک کا ایک بڑا حصہ ناسک سے آتا ہے ویجٹل ٹریڈرز ایسوسییشن کے ماسچیو انیل ملوترا کا کہنا ہے کہ نئی پسل پیاج کی آنے تک پیاج کے باؤ میں بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی پیاج کے باؤ میں ڈاؤن پول بننے کے کم چانس ہے آلانکہ سرکار جلد ہی پیاج کے باؤ کابو میں کرنے کے لیے اپنا ریجرو بازار میں اتار سکتی ہے تاکہ عام اوبوگتہ کو رات پہنچ سکے لیکن ویشہ سگیوں کا کہنا ہے کہ سرکار کے پاس اتنا موجود سٹوک نہیں ہے کہ پیاج کے باؤ کو کنٹرول میں کرس کی آجاز کی یا پیاج کے باؤ کو ڈاؤن کی آجاز کی آلانکہ اگر سرکار پریاض کرتی ہے تو پیاج کے باؤ پر بریک لگ سکتا ہے لیکن پیاج کے باؤ میں ڈاؤن پول بنیں گے اس کی سنبھاؤنہ کافی کم ہے کسان بھائیوں ان دنوں ہو رہی باری اس سے نئی پسل بھائی بھی پرباوی توری ہے کھیتوں میں پانی بڑھنے سے نئی اری پسل جو پیاج کی بازار میں آتی ہے وہ بھی کم ماترہ میں آگی یہ بھی مہنکان مانازار ہے جس کو دیکھتے ہوئے کسان وہ پاری پیاج کا سٹوک بنائے رکھے ہوئے ہیں دیرے دیرے اپنا پیاج منڈی میں لا رہے ہیں جس سے منڈیوں میں پیاج کی آوقت کم ہونے سے پیاج کے باؤ میں تیجی بنی ہے اور آنے والے دنوں میں جیسے تیواری سیزنوں میں پیاج کے باؤ مانگ بڑھے گی پیاج کے باؤ میں اچھی تیجی بننے کے سنکیت ہیں کسان بھائیوں اگر نمی کی وجہ سے آپ کا پیاج خراب ہو رہا ہے تو پیاج کو تھوڑا تھوڑا کر منڈی میں بیجتے رہیں تاکہ بڑا نقصان نہ ہو